آج مجھے ایک جدید موضوع پہ گفتگو کرنے کا موقع بن رہا ہے تو دعا کرتا ہوں خالقِ قینات ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جدید ذرائع بلاغ خاص طور پر سوشل میڈیا اثر حاضر کی وہ عظیم عوض ہے جس سے کوئی بھی شخص بچا ہوا نہیں ہے جس سے شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے مالا ہر وہ شخص سوشل میڈیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے اگر آپ سیاست کے میدان کو دیکھ لیں معاشرت کے میدان کو دیکھ لیں مذہب تعلیم کاروبار سمیت الغرض یہ روز برہ کے ہر پہلو کو محیط ہے تو سامین اقرامی قدر حضرات یہ وہ سوشل میڈیا یہ ایک طرف سے ہماری شہولت تو دوسری طرف سے ضرورت بھی بن چکا ہے اور یہ وہ سوشل میڈیا جس کے بغیر ہمارا کوئی بیچارہ نہیں ہے اور یہ وہ سوشل میڈیا یہ ہمارے معاملات کو صدارنے اور بگاڑنے کے سبب بھی بن سکتا ہے سامین اقرامی قدر حضرات بخاری و مسلم کی حدیث پاک میں آتا ہے میرا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بخاری و مسلم کے حدیث پاک میں آتا ہے میرا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تمہارے ذریعے سے ایک شخص بھی راہِ ہدایت پا جاتا ہے تو وہ تمہارے لئے سرخ اونٹ سے بھی زیادہ بہتر ہے بلاغ اور سوشل میڈیا کو سازش مغربی تعذیب کے فروغ کے علاق قرار دے کر اور شیطنی خلونے قرار دے کر اور ان سے فرار ہو کر در اثر اس پورے میدان کو خالی چھوڑنے اور نون جوان نسل کو بے یار و مددگار چھوڑنے کے مترادف ہے تو سامین اقرامی قدر حضرات سوشل میڈیا پہ میں گفتگو کر رہا ہوں آئیے میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی حاضرین لگاتا ہوں میرا آقا علیہ السلام جب بے صد کا اعلان فرما دیا تو آپ علیہ السلام نے اس کے اعلان اور دعوت اسلام کے لیے خاص طور پر سفاہ کی چوٹی کا اتخاب فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مارک یہ اتفاق نہیں تھا بلکہ اسی اہل مکہ کے پلیٹ فارم کو استعمال کیا جو ان کے ہاں رائج اور موسیق تھا وہ اہل مکہ جنہوں نے اپنی کوئی بھی خاص اہم بات کرنی ہوتی تو پھر وہ کیا کرتے وہ صفاہ کی چوٹی پہ جاتے اور وہاں پہ جانا اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ یہ آج کوئی اہم بات پیش آنی ہے تو اہل مکہ تمام ہمیں تنگوش ہو کر اس بات کو سن دے تو اہل مکہ کے ہاں دویا یہ افکار و خیالات فکر و دانش اور تمام جس پہلو سے بھی میں کہوں کہ یہ ان کے لیے موسیق سہر اور تیز ذریعہ تھا میراکاری صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے دور کہ ذرائع ابلاغ کو کفار مکہ کا پلیٹ فارم قرار دے کر ترک نہیں فرمایا بلکہ اسی پلیٹ فارم کو استعمال میں لاتے ہوئے دعوت دین کا ذریعہ بنا دیا میراکاری صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دعوت دین کا ذریعہ بنا دیا وہی پلیٹ فارم وہی اہل مکہ کا پلیٹ فارم جس پر وہ شرک کی تبلیغ کرتے تھے میراکاری صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پلیٹ فارم کو استعمال میں لاتے ہوئے ندائے عمل لگا دیں جب ندائے تو پھر کیا ہوا یہ ندائے کیوں تھی وہ سالوں مہینوں اور ہفتوں کی بجائے یہ دنوں میں اہل مکہ کے گھر تک پہنچ چکی تھی electronic and social media for Islamic propagation بیسویں صدی کی آخری دہائیوں کو اگر صحیح سی ترقی اور ٹیکنالوجی کے بعد میں انقلاب کا دور کہا جائے تو یہ چیز بے جان نہ ہوئی اللہ تعالیٰ کو اتعالیٰ نے اکلِ انسانی کو ایسے نئے علاق اور وسائل اجاد کرنے کا طریقہ اور رہنمائی فرما دی جن کا کچھ سالوں پر تصور ممکن نہیں تھا پھر کیا ہوا جب اکلِ انسانی کو ایسے نئے علاق اور وسائل اجاد کرنے کی رہنمائی فرما دی پھر ہوا کیا میرے آقا علیہ السلام نے جب کفارِ مکہ کو کفارِ مکہ کا جو پلیٹ فارم تھا صفا کی جوٹی تھی جب اس کا انتخاب فرمایا تو بہت ہی بہت ہی جنگ یہ ندار جو تھی سالوں مہینوں اور ہفتوں کی بجائے لوگوں تک دنوں تک پہنچ چکی تھی تو سامینِ گرامی قدر حضرات عرص یہ کر رہا تھا کہ آج میری جدید ترین گفتگو کا جو محمر ہے وہ جدید ترین اجادت ہے جن میں سے سوشل میڈیا کمپیوٹر ٹی ویز سیڈیز سیٹرائز ٹی ویز چینلز موجود ہیں ان ترقی یافتہ دور میں اگر یہ بات تسلیم شدہ ہے کوئی بھی شخص اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کوئی بھی سلیم العقل شخص جو ہے وہ اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ یہ جو ہمارے پاس ذرائع پہنچے ان کا ہمیں فیدہ بھی ہے یا نقصان ہے تو یقیناً یقیناً اس کا ہمیں فیدہ ہو رہا ہے تو سامینِ گرامی قدر حضرات اس دور ترقی کے اندر پھر کیا ہوتا ہے جب اس دور ترقی کو دیکھا جائے تو پھر ایک بات ہمیں یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے آج ہم اگر لاکھوں روپے خرچ کریں لوگوں کو جمع کریں تو اس کے علاوہ ہمارے پاس مطبادل حل کونسا موجود ہے تو اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک مطبادل حل یہ بھی موجود ہے کہ جب میراکہ علیہ السلام نے اس پنیٹ فارم کو استعمال کیا تو لاکھوں لوگوں کے لیے یہ تبلیغ کا سبب بھی بن چکا تھا اور لاکھوں لوگوں کے لیے تبلیغ کا سبب جب بنا تو ان کی رہنمائی میراکہ علیہ السلام نے فرما دی تو دور حاضر میں ریاستی اہتداروں سے لے کر عام آدمی تک حتیٰ کے کسام مصدور ریڑی باند تک ہر شخص سوشل میڈیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور جب ہر شخص سوشل میڈیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ریاستی وحکومتی پلیشیوں کا اعلان کرنا ہو یا کسی کے لیے جسمات کا اظہار کرنا مقصود ہو تو پھر ان ذرائع و وسیل کو بروے کان لائے جاتا ہے دعا ہے خانے کے کہنات میرے چل دلیمات اپنی باردہ میں قبول و مصور فرمائے آمین بہت اللہ